بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چنل کے سبسکریبر نہیں ہیں تو جلدی سے لال بٹن کو دبا دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کے لیے میں نے صرف 140 ٹارگٹ رکھا ہے لائکز کا آپ ضرور لائک کریں پہلے پہلے تو چلتے ہیں تفصیل کی طرح دوستو اس میں جو مختلف قسم کی آسامیہ ہیں ان کے اپلائی کرنے کا طریقہ عجیب سا ہوتا ہے آپ مکمل طرح پر میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو انشاءاللہ پورے طور پر سمجھانے کوشش کروں گا پہلے نمبر پر جو ان کی آسامیہ ہیں اس میں اے پی ایس ہے اپنا ہائر فرمیشن بی پی سوروے کے لیے بی اے مانگا گیا ہے اور اس کے بعد جو اے پی ایس لور فرمیشن کے لیے ہے ان کے بھی بی اے مانگا گیا ہے اور اے اے ایس ان کے آسامیہ کے نام ہیں ان تمام کا اے ایس اے یہ آسامیہ ہیں جو تمام کا سولوان گریڈ ہے یہ میرڈ پر آسامیہ ہیں اور ان تمام کے لیے جو مانگا گیا ہے وہ بی اے تھے چنڈویئن مانگا گیا ہے لیکن جو اے اے ایس ہے اور اے ایس اے ہے ان آسامیوں کے لیے بی اے سائنس کا ہونا ضروری ہے یعنی بی اے سی ہونا ضروری ہے مرد و خواتین دونوں اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوستو اس کے بعد جو اگلے نمبر پر اسامیہ ہیں اس کے لیے اسسسٹنٹ کی اسامیہ ہیں پورے پاکستان سے یہ اوپن میرٹ پر ہیں ان کی تعلیم جو ہے گریجوئیٹ رکھی گئی ہے اسی طرح فوٹوگرافر کی جو اسامیہ ہیں تیرہ اسامیہ ہیں ان کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے پھر یو ڈی سی کی جو اسامیہ ہیں گیارہ ان کے لیے انٹرمیڈیئٹ رکھا گیا ہے اور ڈی سی کی لیے میٹرک مانگا گیا ہے ٹیلی فون اپریٹر کی جو اسامیہ ہیں ان کے لیے بھی میٹرک ہے پھر نیب کاسد کے لیے جو اسامیہ ہیں ان کے لیے پریمری رکھا گیا ہے سنٹری ورکر کے لیے بھی پریمری یا میڈل پاس رکھا گیا ہے اسی طرح پھر جو اسامیہ انڈسٹریا ٹیکنیکل سٹاف کے لیے ہیں دوستو اس میں گریڈ وائز ہے پہلا ہے جو ہائی سکل گریڈ ون ٹیکنیکل میں اسی طرح گریڈ پھر آئی ٹی میں ہے اور ہائی سکل گریڈ الیکٹریکل میں ہے پھر الیکٹرونکس میں ہے اور اس کے بعد دو ہے یہ شپ کنسٹریشن میں ہے تو ان تمام آسامیوں کے لیے کسی بھی منظور شدائی دارے سے تین سرہ ڈیپولومو مانگا گیا ہے مطلقہ فیڈ میں میکینیکل کے لیے میکینیکل میں اور انفرمیشن ٹکنالوجی میں الیکٹریکل میں اسی طرح الیکٹرونکس میں یہ تمام ڈیپولومیں مانگے گئے ہیں پھر دوستو جو نان ٹیکنیکل سٹاف کی آسامیہ ہیں جس میں مورتجم ہے جنہیں عربی کا چودوں گریڈ ہے پورے پاکستان سے اپلائی کیا جا سکتا ہے لینگویج میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے پھر سپورٹس کوچ ہے یہ میرڈ پا رہا ہے اور پنجاب میں آسامیہ ہیں اس کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے اور ساتھ جو متعلقہ فیلڈ ہے سپورٹ کوچ کی اس میں ان کا تدربہ ہونا ضروری ہے پھر اگرے نمبر پاس جو سپورٹ کوچ کے علاوہ جونئر سیکلس اسسٹن کے لیے جو ہیں سینٹیفک اسسٹن کے لیے بی اے سی مانگا گیا فیزیس کمسٹری میں سے کوئی ایک سبجیکٹ ڈیٹا انٹری اپریٹر پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کے لیے بی اے مانگا گیا ہے ساتھ جو ٹائپنگ سپیڈ اور شارٹ ہینڈگ ہے وہ فل ہونی چاہیے اسی بی ایٹی بی فورٹی پھر اسی طرح اگلے نمبر پر فوٹوگرافر کے سامیہ ہیں ان کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے الڈی سیکنگ ہے ان کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے اور ٹیلی فون اپریٹر کے لیے بھی انٹرمیڈیئٹ مانگا گیا ہے لیڈی ہیلتھ وزٹر کی جو ہے سامیہ ہے میٹرک مانگا گیا ہے ساتھ لیڈی ہیلتھ وزٹر کا سارٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے اور جونئر انسٹرکٹر کے لیے میٹرک مانگی گئی ہے اس کے بعد دوستو جو میڈ وائف کے لیے میٹرک ساتھ میڈ وائفری کا سارٹیفیکیٹ ہونا ضروری ہے انجن ڈریور کے لیے میڈل پاس ساتھ ڈرائیونگ لیسنس ایل ٹی وی ایچ وی یہ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کاپی ہولڈر ہے لیب اٹنڈن کے لیے میٹرک مانگا گیا ہے کاپی ہولڈر کے لیے بھی میٹرک مانگی گئی ہے جونئر ٹائم کیپر کے لئے بھی میٹرک ہے خادم مسجد ان کے لئے بھی میٹرک رکھی گئی ہے اور اس کے بعد دوستو جو اگلے نمبر پر سیٹی ان کے ایمٹی ڈرائیورز ہیں ان کے لئے میڈل پاس مانگ گیا ہے ڈیسپیچ رائیڈر کے لئے بھی میڈل پاس ہے اور بیک رائیڈر کے لئے بھی پڑھنا لکھنا جانتا ہو اس کے بعد یہ میں لاوز سمجھنیا لاسکر آئی تھے یہ لاوز ہے جس کے لئے میٹرک مانگا گیا ہے تو یہ پورے پاکستان سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو تقریبا کم ہو پیس دو ہزار پانسو اصامیہ ہیں اب ان کے میں آپ کو اپلائی کرنے کا طریقہ بدا دیتا ہوں کہ دو اصامیہ جو ہیں یہ دو اصامیہ جو میں بتا دوں آپ کو جس میں دسویں اور گیارویں نمبر والے یعنی نائب قاسد اور سنٹری ورکر کے لئے یہ سادہ قادرت پر درخواست لے کر آپ نے اس پتے پر بھیج دینا ہے یعنی نائب قاسد کے لئے آپ نے افیسر انچارج پاکستان نیویز ریکوئرمنٹ اینڈ سیلیکشن سنٹر ساتھ لیاقت بیریکس رفیق شہید روڈ کراچی سنٹری ورکر کے لئے آپ نے اپنی اپلیکیشنیں بھیج دینا ہے یہ دونوں چوبیس اپریل دوہر امنیس تک درخواستیں بھیج دینا ہے افیسر انچارج پاکستان نیوی ریکوئرمنٹ اینڈ سیلیکشن سنٹر مکان نمبر دو ائرپورٹ لنک روڈ فیصل ٹاؤن راولپنڈی اس پتے پر بھیج دینا ہے باقی دوستو جو اسائمیں ان کے لئے آپ نے اپنے تمام قسم کے کاغذات لے کر آپ نے اپنے قریبی جو آپ کو سنٹر لگتا ہے وہاں جانا ہے اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے آپ کو رول نمبر سلپ فرام کی جائے گی ٹیسٹ کے لئے تو میں یہ بتا دے تو ایریہ آپ کے جو قریب لگتے ہیں یہ پچیس اپریل دوہزار انیس تک آپ نے ان کے قریب اپنے قریبی مراکت پر جانا ہے جس میں پشاور راولپنڈی ڈی آئی خان سوات فیصل آباد سکھر کرراچی ایپٹ آباد کوئٹا شہد بیرزر باد لاہور ملتان اس کے بعد گل گت ہے اور مزفر یہ آخری لاؤز ہے یہ ہمیں نے سمیں نیارہ البتہ ان تمام آفس میں آپ نے جا کر اپنی ریجسٹریشن کروانی ہے جو آپ کے قریب ڈیوئین لگتا ہو وہاں جانا ہے ریجسٹریشن کے بعد یہ پچیس اپریل دوہزار انیس تک ہے اس کے بعد آپ کا انتیس اپریل دوہزار انیس سے ٹیسٹ کا آغاز ہوگا جو آپ اسی مراکت میں پتہ کریں گے کہ ہمارا ٹیسٹ تک کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک مجھے دے اجازت موسیقی 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 موسیقی